میں تقریر کے لئے دعوت دیتا ہوں محمد احمد بن محمد عصف جن کا موضوع ہے رزق حلال الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی جبادہ اما بعد میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ آج میرے تقریر کا روان ہے رزق حلال حضرات یہ حقیقت ہے کہ انسان اس زمین پر اپنی ضروریت لے کر پیدا ہوا اسے کھانے کے لئے گھزا پینے کے لئے پانی پہنے کے لئے لباس اور رہنے کے لئے مقام چاہیے رزق حلال سے مراد کہ انسان اپنی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے اپنے ایسے ضررائے اکتیار کرے جن کو شریعت اسلامیہ میں جائز قرار دیا گیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کہتا ہے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قلہاری دے کر فرمایا جاؤ جنگر سے لگڑیاں کاٹ کر لاؤ اور انہیں افروک کر کے اپنا رزق کماؤ حضرات یاد رکھیں رزق حلال سے نیک کام کرنے میں مدد ملتی ہے رزق حلال سے دل سکون آتر ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کو تنفیق عطا فرمائے والسلام